اسلام علیکم بہت سے لوگ جو ہیں وہ جنات کے حاضری کے مطلق مجھ سے پوچھتے ہیں میں ہر انسان کو علیدہ علیدہ عمل تو نہیں بتا سکتا لیکن آج آپ کے لئے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے جو بھی کرے گا انشاءاللہ کام بھی آپ پائے گا عمل بھی آسان ہے اور طریقہ کار بھی بہت آسان ہے جو طریقہ کار میں جس طرح سے بتاؤں جیسے بتاؤں اگر آپ ویسے ہی کریں گے تو یہ عمل آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ سوچیں کہ میں اپنے طریقے سے کروں اور یہ فائدہ دے دے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یوٹیوب پر عمل تو دیکھ لیتے ہیں لیکن جب رابطہ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے اگر ہم ایسے کر لیں اگر ہم ویسے کر لیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا جو لوگ ہر چیز میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں تو ان کے لئے ہر چیز آسان کبھی بھی نہیں ہوتی ہر چیز آسان بھی ہو جو وہ مشکل ہو جاتی ہے تو میری سب ہی دوستوں سے گزارش یہی ہے کہ اس عمل کو جب بھی آپ کریں تو کم سے کم کم سے کم صدقہ ضرور کریں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور کیجئے گا سواپا گوشت لے کر قبرستان رکھ دیں یا کیمہ چھوٹے گوشت مطلب مرگی کا چھوٹا گوشت بڑا گوشت جو بھی آپ کے مطلب آپ کے اندر حیثیت ہو جس چیز کی بھی وہ چیز آپ صدقہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کسی طرح کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اگر آپ کو اس عمل میں کوئی بھی پریشانی آئے میں حاضر ہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں عمل کر کے رابطہ کریں زیادہ بہتر ہے عمل کرنے سے پہلے پوچھتے رہیں کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا تو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ لوگ پھس جاتے ہیں عمل کے دوران ہی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی انہیں کہ عمل کو کرنا کیسے ہے اگر عمل کر لیتے ہیں تو بعد میں وہ یہ ضرور پوچھیں کہ عمل ہمارا کامیاب کیوں نہیں ہوا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے آج تک کبھی کوئی بھی عمل نہیں کیا ہوتا وہ حاضرات کا عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں حاضرات کے عمل میں کیسے کامیابی ہو سکتی ہے ہر عمل کو کرنے سے پتا چلتا ہے عمل میں الفاظ پڑے جائیں گے وہ یہ ہے سورہ مضمل کی پہلی دو آیات جو ہیں وہ اس عمل میں پڑھی جائیں گی سورہ مضمل کی آیت پڑنے سے پہلے آپ نے یہ دو الفاظ جو ہیں جو میں آپ کو بتانے لگ ہوں یہ پہلے لازمان پڑھنے ہیں اور یہ تین سو تیرہ بار الفاظ پڑھے جائیں گے سورہ مضمل کی پہلی دو آیت اور اس کے ساتھ یہ الفاظ بسم اللہ اللہ اکبر تو یہ جب بھی آپ نے آیت پڑھنی ہے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پھر اس تیرہ سے پڑھا جائے گا ہر دفعہ اور یہ تین سو تیرہ بار یہ الفاظ پڑھے جائیں گے اور اس سے آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کی روحانی طاقت بھی بڑھتی چلی جائے گی اور حاضرات بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی حاضرات کھل جاتی ہے یہ عمل کم سے کم جو ہے وہ اکیس دن کا ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کی روحانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اس عمل کو بہت زیادہ لوگ جلدی کامیابی سے پا لیتے ہیں حاضرات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کی روحانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے جن لوگوں کی روحانی طاقت کم ہے وہ کم سے کم اس عمل کو اکیس دن کریں اور اکیس دن کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک نگینہ لے لیں اس کے اوپر اس کی حاضرات کریں اگر نگینہ نہ ہو تو آپ شیشے کے اندر اس کی حاضرات کر سکتے ہیں اور شیشہ جب بھی آپ نے حاضرات کے لیے لینا ہے شیشہ آپ نے اپنے قد کے برابر لینا ہے اگر آپ بیٹھ کر حاضرات کرنا چاہیں تو آپ بیٹھے ہوں تو آپ کا سر جو ہے وہ شیشے کے اندر آپ کو نظر آئے یہ نہ ہو کہ چھوٹا سا شیشہ ہو جس کے اندر آپ نے حاضرات کرنی ہو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حاضرات اس شیشے میں ہوئی بھی ہے کہ نہیں اس کے اندر کوئی پرہیز نہیں ہے صدقہ ضرور کیجئے گا صدقہ کہلیں خیرات کہلیں سوا پاو گوشت کوئی بھی ہو مرگی کا بڑے کا یا بکرے کا جو بھی آپ سے سرے بنے آپ اس کا صدقہ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں کوئی کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں ہے جب یہ چیزیں حاضر ہو جائیں تو ان سے آپ نے ان کی حاضری کا طریقہ اور ان سے نشانی اور ان سے اہد لے لینا ہے میں نے یہ یہ کام اگر میں آپ سے کرواؤں تو آپ کرنے کے میرے پبند ہوں بہت سارے لوگ حاضرات میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں پہلی دفعہ حاضرات کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں آپ کو اجازت ہے اب میں جب میں آپ کو بھلاؤں تب آپ آنا تو انہیں اس طرح سے اجازت نہیں دی جاتی ان سے ان کی نشانی وعدہ اور کچھ ایسے کلمات پوچھ لینے چاہیے جس سے آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر ان کی حاضرات کریں تو بہ آسانی آپ کے پاس ان قوتوں کی حاضرات ہو سکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آگئی ہوگی یہ عمل آپ نے شروع چاند میں جمعہ رات کے دن جو رات ہوتی ہے ملو جمعہ سے پہلے اور جمعہ رات کی رات کو تب یہ عمل آپ نے کرنا ہے شروع چاند میں تو یہ پندرہ تاریخ تک ملو چاند کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ یہ کر سکتے ہیں حاضرات جو ہے وہ پہلی دفعہ جن کی روحانی طاقت زیادہ ہے ان کے تو روبرو ہو جائے گی لیکن جن کی روحانی طاقت کم ہے وہ یا تو نگینے میں حاضرات ہوگی یا اپنے انگوٹھے کے اوپر کالا رنگ کر کے وہاں حاضرات دیکھ سکتے ہیں یا شیشے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بچے کے اوپر حاضرات کر کے کس طرح سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں باقی اگر آپ کو اس عمل میں کوئی بھی بات نہ سمجھ جائے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو صدقہ ہے وہ آپ قبرستان میں رکھیں زیادہ بہتر ہے اس میں تھوڑی سی حلدی ملا لیں آپ اپنے حساب سے تو وہ زیادہ بہتر رہ جاتی ہے اس عمل میں لیکن اگر آپ نہیں ملا سکتے یا ایسے ہی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے باقی کوئی بات اگر نہ سمجھ جائے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں انشاءاللہ پوری پوری رہنمائی کی جائے گی باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا ڈیر سارا خیار کے دعاو میں ضروری یاد رکھئے گا خدا حافظ فی امان اللہ